اس بار سیاسی پارٹیز جو منشور کے معاملے میں بہت زیادہ مہتاتی سوچ رہی تھیں کہ کیا اس میں یاد کریں نہیں وہ یہ کر رہی تھیں کہ اصل سوچا فکر سنجیدگی یہ ہے کہ اس ملک کو کوئی نیا عمرانی مائدہ دینا ہے کوئی نیا آئین دینا ہے کیا یا یہ کہ اس ملک میں کوئی اور اللہ نہ کرے طرز کا نظام آئی جمہوری جیسے ابھی پارلیمانی کیا کوئی صدار تھی یہ بحث شروع ہو گئی نا دیکھیں جب بھی کوئی جمہوریت کسی بھی وجہ سے ڈیلیور نہیں کرتی وہ وہ پارٹی سیکویٹری ڈیموکریسی نہیں جیسے جس میں عوام شریک نہیں فیصلہ اچھا ایک مجھے چیز ریپیٹ کرنے میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں کہ اگر عوام ہی شریک نہیں ہے ووٹرز ہی شریک نہیں ہے آپ کے فیصلہ میں پارٹی سیکویٹری جمہوریت نہیں ہے میر بے اختیار ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا اس کے پاس وسائل نہیں اختیار ہے وہ موتاج ہے وزیراعلا کا سارے کچھرا اٹھانا ہے گھٹر صاف کرنے ہیں سڑکے بنانی ہیں تعمیرات بلڈنگ کنٹرول ماسٹر پلان ہاؤزنگ ٹاؤن پلاننگ ٹرانسپورٹ اگر یہ سارا ہی کام وزیراعلا کو کرنا ہے تو پھر بلدیادی الیکشن کرانی کی ضرورت کیا تو اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا وزیراعلا لے ہیں میرا وزیراعلا تو جب آئے گا میرا وزیراعلا تو جب آئے گا جب سندھ کے عوام اس سیر سے نکلیں گے کہ بھائی اور سندھ کے عوام تب نکلیں گے جب آپ ان کو کچھ دیں گے نا نہیں ضروری نہیں ہے دینے سے مراد فیزیکل کوئی ایکٹیوٹی ہے نظریہ دیں گے یہ مکمل کر لیں بات ساری چھو آپ میں موضوع چھیڑ گیا نہیں میں آپ کو پہلے میں نے اشارہ دے دیا تھا آپ لمبا بریک لے لی جائے گا لیکن میں آپ کو بھاگنے نہیں ہوں میں یہ بات اس لئے مکمل کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ دس پندرہ سالوں میں جو کچھ ہوا نا اس میں ہم سے یہ توقع رکھی جائے کہ ہم لڑکانا نواب شاہ میں ایکسپٹیبل ہو جائیں گے تو ابھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگا لیکن ہم نے ڈینٹ ڈال دیا ہے میر پور خاص میں ہوئی تھے ویسے نواب شاہ لڑکانا میں آپ نہیں ہو سکتے میر پور خاص کو تو بحال کرنا ہے وہ بھی ہم سے چھین لی گئے حلقہ بندیوں میں جو درزی بٹھایا تھا پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دوہزار اٹھارہ میں وہ سیٹ گئی سکر گئی تو آپ کو یعنی کام کرنے نہیں دیا جا رہا دیا ہی نہیں جا رہا ہمیں تو راستے مسدود کے جارے یہی شقعہ ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے ہر سیاسی پارٹی کی بنیادی چیزوں کو پھر آپ ایک بڑا پینل بٹھا کے صحافی حضرات اینکرز تیہ کریں کہ کس کی بات میں سچا ہی ہے